اگر آپ نے گلی گلی اور چڑھے لوگ پارٹ 1 اور پارٹ 2 نہیں دیکھا تو یہ پارٹ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا تو پہلے گلی گلی اور چڑھے لوگ پارٹ 1 اور پارٹ 2 دیکھ لو دونوں کے لنک آپ کو کمنٹ بوکس اور ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اب تک آپ نے دیکھا وہ چڑھے ال بابا کا وکٹ گرا کر انہیں اٹھا کر لے جاتی ہے پھر وہ بڑا آدمی گلی گلی کو دوسرے لوگ والی سواری کے بارے میں بتاتا ہے یہ سب وہاں جاتے ہیں جہاں انہیں وہ سواری ملے گی اور اس سواری میں بیٹھ کر چڑھے لوگ چلے جاتے ہیں وہاں جا کر وہ اپنے بنائی پلان سے بابا کو چڑھا لیتے ہیں بابا اپنا ایکسٹریم موڈون کر کے سب کی پٹائی کرتے ہیں اور اپنے لوگ واپس آ جاتے ہیں لیکن گرینی گرینٹ پا بھی اس سواری پر لٹک کر ان کے ساتھ آ جاتے ہیں اب آگے گلی گلی شون اور بابا اب اپنے لوگ آنے کے بعد گلی گلی کے گھر کے باہر کھڑے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں پھر بابا کہتے ہیں گلی گلی تم اب رات کو موڈی دیکھنے جانا بلکل بند کر دو تمہارے موڈی کے چکر میں میری کٹائی ہو گئی تھی اب کی بار تو میں بچ گیا کیا پتہ اگلی بار کوئی میری بتی ہمیشہ کے لیے نہ بجا دے ابھی تو میں جوان ہی ہوں اور میری عمر ہی کیا ہے تب شون کہتا ہے بابا اگر آپ جوان ہو تو ہم تو پھر پیدا بھی نہیں ہو گلی کہتا ہے شون جیسی تمہاری عرکتیں ہیں ایسا لگتا ہی نہیں تم پیدا ہو چکے ہو اور گلی کہتا ہے ارے یہ سب چھوڑو اب سب دھیان سے اپنے گھر جانا اور گھر پہنچتے ہی ہمیں فون کر دینا تب شون کہتا ہے ارے گلی تم زیادہ ہی درتے ہو تمہیں پتا ہے نا چڑیل اپنے لوگ میں ابھی بھی بے ہوش ہی پڑی ہوگی بابا نے انہیں تگڑی پراب دی ہے اگر وہ آنے کی کوشش کرے گی تو اس کی کمر میں درد ہوگا پھر گلی کہتا ہے ایک اکیلی چڑیل تھوڑی ہے اور بھی بہت ڈینجر لوگ ہیں یہاں ان سے کون بچائے گا تمہیں تو بابا کہتے ہیں اچھا اب ہمیں چلنا چاہیے بہت دیر ہو چکی ہے پھر شون اور بابا وہاں سے چلے جاتے ہیں اب جیسے ہی بابا اور شون وہاں سے جاتے ہیں تو گرینی گرینٹ پا جو گھر کے پیچھے سب چھپ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں جب تک بابا وہاں تھے تب تک یہ باہر نہیں آ سکتے تھے ورنہ بابا پھر سے ان کی کھٹائی کر دیتے جیسے ہی گلی گلی گرینٹ پا اور گرینی کو دیکھتے ہیں ان کی ہوا خراب ہو جاتی ہے اور گلی گلی ان سے پوچھتے ہیں تم تو چڑیل لوگ میں تھے یہاں کیسے آگئے تو گرینٹ پا انہیں بتاتے ہیں ہم تمہاری سواری پر پیچھے لٹک کر آئے ہیں تو گلی کہتا ہے وہ ہو تم تھک گئے ہوں گے تھوڑا بہت پانی وانی پیلو تو گرینی کہتے ہیں ہاں میری کمر میں درد ہو گیا ہے تو گرینٹ پا کہتے ہیں اسے میں نے منع کیا تھا میری ایک نہیں سنتی اب بھگت رہی ہے پھر گرینی گلی گلی سے کہتی ہے وہاں تو تم ہم سے بچ گئی تھے لیکن یہاں اب تمہیں کون بچائے گا پھر گلی کہتا ہے گرینی تمہیں شاید بابا کی دیوئی خوراک کم پڑ گئی جو اب ہمارے پیچھے چلی آئی تمہیں نہیں پتا ہم کون لوگ ہیں اور کون کون ہمارے دوست ہیں گلی کہتا ہے اب فالتو بولنے کی کیا ضرورت تھی ابھی ہمیں یہاں کوئی بچانے والا بھی نہیں ہیں اب یہ دونوں ہمیں دو گناہ ماریں گے پھر گرینٹ پا کہتے ہیں تمہارے دوستوں کو کون بتائے گا کہ اب تم ہمارے قبلے میں ہو اور پھر ان کی زوردار لڑائی ہوتی ہے اور گرینٹ پا گرینی بلی بلی کی خوب پٹائی کرتے ہیں گلی بلی کو اپنے ساتھ جنگل میں لے جاتے ہیں اور ایک گھر میں بند کر دیتے ہیں کبھی وہاں ان کا دوست آئس کریم مین روڑ آ جاتا ہے اور گرینٹ پا گرینی کو گلی بلی کو لے جاتے ہوئے دیکھ لیتا ہے ادھر شون اپنے گھر پہنچ کر گلی بلی کو فون کرتا ہے لیکن وہ فون نہیں اٹھاتے شون کو لگتا ہے شاید وہ سو گئے ہوں گے لیکن تھوڑی دیر میں روڑ وہاں آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے ہمیں بابا کے پاس جانا ہوگا تب شون کہتا ہے بابا کے پاس کیوں جانا ہے ابھی تو بابا اپنے گھر گئے ہیں انہیں سر پر چوٹ بھی لگی ہوئی ہے چوڑین نے ان کے سر پر بہت جھوٹ سے مارا تھا وہ آرام کر رہے ہوں گے انہیں چھیڑنا ابھی ٹھیک نہیں ہوگا تو روڑ کہتا ہے ارے شون ادھر گلی بلی کی کھٹائی ہو رہی ہوگی اور تمہیں آرام کی پڑی ہے تو شون اس سے پوچھتا ہے کیوں کیا ہوا تو روڑ اسے بتاتا ہے گلی بلی کو گرینڈ پا اور گرینڈ اٹھا کر جنگل کی طرف لے گئے ہیں تو شون کہتا ہے انہیں تو بابا نے بہت مارا تھا وہ یہاں کیسے آگئے تم گرینڈ اور گرینڈ پا کو فریز تو کر سکتے تھے تو روڑ کہتا ہے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا وہ کیسے آئے اور انہوں نے گلی بلی کو اٹھا رکھا تھا اگر میں انہیں فریز کرتا تو وہ بھی ان کے ساتھ فریز ہو جاتے تو شون اب بابا کو فون کرتا ہے انہیں بتاتا ہے کہ گرینی گرینڈ پا یہاں آگئے ہیں اور گلی بلی کو اٹھا کر لے گئے ہیں اور کہتا ہے میں روڑ کے ساتھ انہیں ڈھونڈنے جا رہا ہوں تم جنگل کی طرف آ جانا اب آگے کیا ہوگا جاننے کے لئے گلی بلی چھڑے لوگ پارٹ فور دیکھنا مت بھولنا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا کمنٹ میں ہمیں ضرور بتانا ویڈیو آپ کو کیسا لگا پارٹ فور جلدی ہی آئے گا